السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کیا عید ملاد النبی منانا جائز ہے کیا عید ملاد النبی منانا صحیح ہے یا درست ہے اور عید ملاد النبی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے اس کو کس نے ایجاد کیا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے تو بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو لوگ عید ملاد النبی مناتے ہیں وہ سچے عاشق رسول ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں اور جو لوگ عید ملاد النبی نہیں مناتے ہیں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو کیا عیدہ میلاد النبی منانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ثابت ہوتا ہے تو دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہر ایک مسلمان کو ہے مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے اور ہر ایک مسلمان کو اس کی خوشی ہونی بھی چاہیے ان کی پیدائش کی خوشی کس کو نہیں ہوگا یا تو کسی منافق کو نہیں ہوگا یا پھر کسی کافر کو نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہر ایک مسلمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہے اور ہر ایک مسلمان کو اس کی خوشی ہونی بھی چاہیے لیکن ان کی پیدائش کی خوشی اور ہمارا گم اور ہماری خوشی یہ شریعت کے تابع ہے اگر شریعت ہمیں اجازت دے گی تو ہم خوشی منائیں گے خوشی کا اظہار بھی کریں گے اور اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور اگر شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی تو ہم وہاں پر رک جائیں گے ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے شریعت کے حکم کے آگے ہم حصے تجاوز نہیں کریں گے تو ہمارا ہر خوشی اور ہر گم یہ شریعت کے تابع ہے لیکن آپ جو یہ بتا رہے ہو آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ محبت رسول کے علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے علامت یہ ہے کہ اس دن کو منایا جائے اس دن کے اندر جلسے جلوس نکالے جائے اس دن کے اندر کھانا کھلایا جائے اس دن کے اندر محفلے سجائی جائے اس دن کے اندر لائٹنگ کا انتظام کیا جائے اس دن کے اندر سبقہ خیرات کیا جائے اس دن کے اندر عید منائی جائے تو میں آپ کو بتا دوں کہ شریعت کے اندر صرف دو ہی عید ہے ایک عید الفطر اور ایک عید الازحا ان دونوں عیدوں کے اندر ہمیں خوشی منانے کا حق ہے اور شریعت کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ ہم ان دونوں دنوں کے اندر خوشی منا سکتے ہیں خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اس کے علاوہ کسی اور دن کو عید کہہ کے قرار دینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی حب رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون لوگ ہے آپ مجھے بتائیے کیا میں اور آپ ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا حق تھا ہم نے کچھ بھی ادا نہیں کیا اگر کسی نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا آپ کے اخلاق کے بارے میں بتایا آپ کی سنت کے بارے میں بتایا تو ہم نے آج کل کر کے ٹال دیا کیا بھی تو بہت ساری زندگی پڑی ہے ہم آگے کر لیں گے ایسا کہہ کے ہم ٹال دیتے ہیں لیکن صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے ان کے دل میں عشق رسول بالکل بھرپور تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا مال و دولت زمین و جائدات ان سب چیزوں کو قربان کر دیا یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا تو مجھے آپ بتائیے کیا ان صحابہ میں سے کسی صحابہ نے کسی بھی درجے میں چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو کسی بھی درجے میں اس دن کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہو اس دن کے اندر کوئی خوشی منائی ہو کوئی صدقہ خیرات کیا ہو خاص طور پر اس دن کے اندر اس دن کو خاص کر کے کوئی دعا مانگی ہو اس طریقے سے آپ کسی صحابی کے زندگی کے اندر نہیں دکھا سکتے ہم تو دلیل کے محتاج ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت آتا کیا گیا اس کے بعد تیئیس سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ دن دو مرتبہ آیا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ دن دس مرتبہ آیا اس کے بعد حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کموں بیش بارہ مرتبہ آیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ دن چار مرتبہ آیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا ان چاروں خلافہ راشدین میں سے کسی نے اس دن کو منایا ہو اس دن کے اندر عید ملاد النبی منائی ہو ان چاروں کو یعنی خلافہ راشدین کو خاص کر کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاروں یا تو آپ کے سسر ہے یا پھر آپ کے داماد ہے تو ان کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہے تو اگر اس دن کے اندر خوشی منانی ہوتی اس دن کے اندر عید منانی ہوتی تو ہم سے زیادہ یہ صحابہ اکرام کرتے اور آپ نہیں بتا سکتے کہ ان صحابہ میں سے چاہے خلافہ راشدین ہو چاہے کوئی اور صحابہ ہو چاہے تابین ہو چاہے تبیتابین ہو یہاں تک بھی آئیمہ مشتہدین جو ہمارے امام ہے یہاں تک بھی ان کا کوئی رواج ہی نہیں تھا کہ اس دن کے اندر عید منائی جائے اس دن کے اندر خوشیہ منائی جائے یہاں تک بھی کوئی ثابت نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے اس بدعات کو ایجاد کرنے والا سب سے پہلے موسل کے اندر مزفر الدین کوکپوری نے اس بدعات کو ایجاد کیا ہے اور مسلمان اس کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں قرب الہی کا راستہ سمجھتے ہیں تو عید میلاد النبی منانا بدعات ہے اس طریقے سے نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے نہ تو سنت رسول اللہ سے ثابت ہے یہ عید میلاد النبی منانا کسی سے بھی ثابت نہیں ہے تو یہ بدعات ہے اس کو نہیں منانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم دکھائے اور سرات مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بدعات اور یہ خرافات ہمارے مسلمانوں کے درمیان نہ پھیلنے پائے اس لئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ